اسلام علیکم ایویون امید و دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں تو بھائی یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا فلاور جیسی بائٹ سائز پیٹیز یہ کھانی ہے تو چلیں آجا ملکے بناتے ہیں رمضان کے لیے ایک اور چھوٹی سی زبردستی ٹریٹ تو میرے پاس جو ہے فیلنگ بچ گئی تھی سموسے والی آپ اس میں کوئی بھی فیلنگ ڈال سکتے ہیں تو بس میں نے پف پیسٹری کے اندر سے اس طرح سے بہت چھوٹی سی شیپ کی بائٹ سائز ہیں زیادہ نہیں ہیں میں نے یوں سرکل سے نکال لیے تھے تاکہ جو ہے میں ان کے اندر جو اپنی بچے بھی سموسے والی فیلنگز ہیں وہ میں ڈال سکتے ہوں آپ اپنی مرضے کی کوئی بھی لے سکتے ہیں ویجیٹیرین میٹ کی جو بھی چیز کی بھی خالی تو بہترین بنے گی تو بس یہ میں اس میں ٹی سپون جتنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس میں فیلنگ ڈالی ہے اور بس اس طرح سے میں نے اس کو کنارے سے دبایا ہے اور بس دیکھیں نائس لی ٹھیک ہے پھر میں نے فوک سے لے کے اس طرح سے اس کے ایجز پہ اس سے دو کام ہوگا اس ٹائل بھی بن جائے گا اور اس کے ایجز جو ہیں وہ بھی اچھی طرح سے بند ہو جائیں گے اور بیچ میں میں نے نائف سے ایک پلس کا نشان بنا دیا اصل میں اس طرح کی چیزیں اب بچوں بڑوں دونوں کو ٹریک کرتی ہیں تو پھر میں نے کہا چلے میں اس فیلنگ کے ساتھ ایک اور آپ کو ریسپی دیتی ہوں تو بس اسی طرح سے کر کے میں نے یہ تمام جو ہیں پف پیسٹری بائٹس بنا لیے تھے اور میں نے ان کو اس میں زپ لگ بیگ میں سٹریٹ رکھ کے پہلے اس کو میں نے فریز کر لیا تھا احتیاط کے ساتھ پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی جتنی بھی فروزن چیزیں ہیں ان کو پہلے ایک سٹریٹ ٹری پہ رکھ کے یا شیٹ پہ رکھ کے پہلے اس کو فریز کر لیں اور پھر بے شک آپ اس کو کسی شاپنگ بائگ میں یا آپ اسے کسی بھی باکس میں جب رکھتے ہیں تو وہ نہ چپکتی ہیں اور نہ ہی وہ ٹوٹتی ہیں کیونکہ وہ ایک دفعہ فروزن ہو چکے ہیں لیکن اگر آپ اسی وقت ان کو شاپنگ بائگ میں ڈالتے وقت یا باکس میں رکھتے وقت آپس میں جوڑ دیں گے یا ایک دوسرے کی اوپ پر جیسے کہتے ہیں سٹیک اپ کر دیں گے تو وہ پھر یہ آپس میں چپک جائیں گے کیونکہ اس وقت یہ فیٹ ہوتی ہیں اور جب آپ نے بس اسے فریز کی بھی نکالنی ہے تو زیادہ زیادہ دو سے تین گھنٹے پہلے جو ہیں آپ افتاری سے پہلے نکالنے اور جو بھی آپ کا ٹائم ہے مناسب تو یہ جب روم ٹمپریچر پہ آ جائیں تو انہیں ون سیونٹی ٹگری پہ آپ ٹونٹی منٹس سرٹی منٹس میں بیک کر لیں لیکن اگ واش ضرور لگانے ہیں انشاءاللہ جب میں بناوں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گی بھی یہ میں نے کیسے بیک کی ہے یہ میں نے فروزن تھی اب چونکہ مکس اپ ہوگی تو اس سے کوئی فرٹ نہیں پڑھ رہا تھا اچھا جی ساتھ ہی ساتھ میں میری جو مسالیں ہیں وہ بھی میں ری سٹاک کرتی رہتی ہوں تو دھنیا پاودر جو ہے وہ میرا ختم ہو گیا تھا تو میں کیا کرتی ہوں کہ ہمیشہ دھنیا پاودر دھنیا سابو دھنیا زیرا ان کو میں ہمیشہ بھون کے جو ہلکی آنچ پہ میڈیم سے لو پہ بھوننے کے بعد میں اس کو گھر پہ گرائنڈ کرتی ہوں بس ان کو آپ نے اتنا سا براؤن کرنا ہے کہ ایک سوندھی سوندھی سی بڑی خوبصورت سی نا اس کی اپنی اس مسالے کے خوشبو ہوتی ہے جو کہ یقین جانے بزار کے مسالوں سے نہیں آتی ہے تو بس یہ جب خوشبو آنے لگے تو آپ اس کو ہلکی آنچ پہ بھونیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو تھنڈا کریں پہلے اور تھنڈا کر کے آپ اس کو گرائنڈ کر لیں تو بس میں نے اس کو اس سے اتاننے کے بعد تک پر 30 منٹ 20 منٹ بہت ہوں گے تھنڈا ہو گیا تھا تو کیونکہ یہ پین بہت گرم تھا تو اس کو تھوڑا ٹائم لگا تھا تو بس پھر میں نے اس کو جو نا گرائنڈنگ میل میں ڈال کے مسالہ بنا لیا تھا اور اس طرح سے کرنے سے یہ چھاننے سے یہ ہوتا ہے کہ مطلب مجھے جتنا بارک چاہیے ہوتا ہے پاودر تو میں اس کو رکھ لیتی ہوں اور باقی جتنے بھی موٹا موٹا رہ جاتا ہے میں اس کو دوبارہ سے گرائنڈ کر لیتی ہوں تو بس اس وقت میں یہی کر رہی ہوں کہ میں اس کو چھان رہی ہوں اور دھنیا پاودر جتنا چاہیے وہ نیچے جا رہا ہے اور باقی جو موٹے والے ہیں اسے میں دوبارہ سے ایک دفعہ گرائنڈ کر لوں گی تو میرا زیرہ سوری دھنیا پاودر جو ہے وہ تیار ہو گیا تو اور بہت لمبے عرصے تک آپ کو سکون رہتا ہے کہ جی آپ نے ری سٹاکنگ کر لی یہ والا کام ویسے میں پورا سال کرتی رہتی ہوں لیکن رمضان سے پہلے چونکہ ذرا بندے کو دل ہوتا ہے کہ اسے محنت زیادہ نہ کرنی پڑے اور آسانی سے افتاری بن جائے اور ساری جیسے مینج ہو جائیں تو وقت سے پہلے سب کچھ فل ہونا چاہیے تو بس جی یہ دیکھیں میرا باریک پاودر تیار ہو گیا تھا اور یہ میں آپ کو وہی جار دکھا رہی ہوں جس میں میں یہ فل کر کے رکھوں گے تو بس ایک اور سہولت رمضان کے لیے کہ آپ کے جو مسالیں ہیں وہ پہلے سے تیار ہونے چاہیے تو لیں جی یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے دھنیا پاودر اب آسانی سے دو سے تھری منس کہیں نہیں گئے جی اچھا جی تیسی آگی ہے چیز وہ ہے جی بریٹ کرمز آپ کو پتا ہے کتنی زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے تو پہلے سے میں نے ان کو خوشک کر لیا تھا کچھ کو میں نے بیک کر لیا تھا تھوڑا سا آون میں اور بس ان کو میں نے گرائنڈ کیا اور وہی سیم کر رہی ہوں کہ میں جو اتنے بارک مجھے چاہیے میں نے اتنے بارک بریٹ کرمز بنا لیے تھے باقی جو موٹے ہوتے ہیں ان کو دوبارہ سے ایک دفعہ آپ مشین سے دوبارہ سے گزار لیں اور بس یہ میں زیپ لوک بیک میں جو ہیں ان کو بنا کے سیپ کر لوں گی اور رمضان سکون آرام سے گزر جائے گا بغیر کسی ٹینشن کے کہ اب یہ چیز ختم ہے یا وہ چیز ختم ہے اتنا ٹائم تو ہوتا نہیں کہ بس فکر ہوتی کہ بس عبادت اصل مقصد عبادت ہے لیکن ہم کچن میں گزار دیتے ہیں بحالا اینیویز جی یہ بن گیا ہے ہمارا بریٹ کرمز بھی تیار ہو گئے تو اسی طرح سے انسالت جو جو بناتی جاؤں گی وہ ہم کو میں ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں گی تو ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں اور اچھی ریسپیز اور ری سٹاکنگ کے ساتھ اور سارا کچھ جو بھی میں کرتی جا رہی ہوں تب تک کے لئے ٹیک کیر اللہ حافظ